اسلام علیکم ناظرین انفو پاکستان بھائے ایم ایچ آوان میں خوش آمدید ناظرین وہ شخص جس کو ہم محسین پاکستان کا لقب دیتے ہیں وہ شخص جس کی وجہ سے آج ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے جی ہاں بات ہو رہی ہے ڈاکٹر عبدالدیر خان صاحب کی جو کہ اب ہم میں نہیں رہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سن 1936 میں ہندوستان کے شہر بھوپال میں پیدا ہو گئے ان کا تعلق یوسف زائی قبیلے سے تھا اور 1952 میں یہ پاکستان منتقل ہوئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان عالی تعلیم کے لیے ہالینڈ اور بیلجیم بھی گئے انہوں نے ہالینڈ سے 1967 میں میٹالرجی میں ماسٹرز کیا اور پھر 1972 میں بیلجیم سے پی ایج ڈی کی ڈگری حاصل کی ناظرین 1971 کے سانہہ کے بعد جب پاکستان دولخت ہوا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کہنا ہے کہ یہ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے اور انہوں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ یہ پاکستان کو ایسی طاقت بنائیں گے کہ دشمن آئندہ پاکستان کے خلاف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے وہی سے انہوں نے ایٹمی پروگرام کا آغاز کیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان سن 1976 میں پاکستان میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز بنانے میں کامیاب ہوئے اس کے بعد 1981 میں ڈاکٹر صاحب کے نام پر اس لیبارٹری کا نام ڈاکٹر ایکیو خان ریسرچ لیبارٹری رکھ دیا گیا یہ ادارہ یونینیم کی افضادگی کے لیے پاکستان میں کام کرتا رہا اور ایک نمائیہ مقام رکھتا ہے اس ادارے نے پاکستان کو ایٹم بم کے علاوہ میزائل ٹیکنالوجی میں بھی بہت کچھ کام کر کے دیا جس میں غوری میزائل بھی شامل ہے اس ادارے کی ہی بدولت اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ہی بدولت پاکستان 1998 میں ایٹمی دھماکے کرنے میں کامیاب ہوا جس کی وجہ سے آج ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں اور دشمن ہم سے لڑائی کرنے میں ضرور سوچتا ہے ناظرین یہاں تک ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پوری قوم نے بہت ہی پروٹوکول سے نوازا اس کے کچھ عرصے بعد پوری دنیا کی طرف سے پریشر آیا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر ترہ ترہ کے الزامات لگائے گئے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں ہمارے پروسی ملک نے اپنے ایٹمی سائنسدان کو ملک کا صدر بنا دیا وہی ہم نے اپنے ایٹمی سائنسدان کو دنیا کی نظروں میں رسوہ کیا اور انہیں نظر بند کر دیا ان کی باقی کی زندگی نظر بندی کی حالت میں ہی گزری انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار ایک مشہور پروگرام میں بھی کیا جہاں پر ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ قوم سے ناراض ہیں تو انہوں نے کہا میں قوم سے ناراض نہیں ہوں قوم نے مجھے بہت محبت دی مگر میں ان لوگوں سے ناراض ہوں جنہوں نے اس ملک کے ساتھ بھی غداری کی اور میرے ساتھ بھی بے وفائی کی ناظرین ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے لیے بہت سی خدمات دی یہی پر انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ بھی بنایا جس کا نام قدیر خان انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستانی عوام سے بہت محبت کرتے تھے اور پاکستانی عوام نے بھی انہیں بھرپور محبت سے نوازا اس کا اقرار وہ کئی دفعہ ٹی وی پروگرامز میں بھی کر چکے کہ پاکستانی عوام نے مجھے بہت زیادہ محبت دی اور میں پاکستانی عوام سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں ناظرین نظر بندی کی ہی حالت میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی صحت خراب رہنے لگی ان کی طبیعت کچھ خراب ہوتی پھر سنبھل جاتی مگر وہ اسی طرح اپنی صحت اور بیماری سے لڑتے رہے سن دوہزار اکیس کے اگست کے مہینے میں انہیں کرونا وائرس نے بھی متاثر کیا جس سے لڑنے میں وہ کامیاب ہوئے مگر کچھ ہی ٹائم کے بعد انہیں پھپڑوں کا ایک مرض لاکھ ہو گیا اسی مرض کے ساتھ لڑتے لڑتے آخر کار وہ اپنے خالق حقیق سے جا ملے دکٹر عبدالقدیر خان کی وسیعت کے مطابق انہیں فیصل مسجد کے آہاتے میں ہی دفنایا جانا تھا مگر ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دو قبریں کھو دی گئیں ایک قبر فیصل مسجد کے آہاتے میں ہی لگ پھر ایک رپورٹ یہ آئی کہ ان کے اہل خانہ ان کی تتفین اسلام آباد کے سیکٹر ایچ ایٹ کے قبرستان میں کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ان کی ایک قبر ایچ ایٹ کے قبرستان میں بھی کھو دی گئی حکومت پاکستان نے اعلان کیا کہ ان کی تتفین ان کے اہل خانہ کی فیصلے کے مطابق ہوگی اس لیے انہیں وقت دیا گیا کہ وہ فیصلہ کر لیں کہ ان کی تتفین کہاں پر کرنی ہے بلاخر ان کے اہل خانہ کی ہی خواہش پہ ان کی تتفین ایچ ایٹ کے قبرستان میں کر دی گئی ان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی گئی جس میں کسی بھی بڑی سیاسی شخصیت نے شرکت نہیں کی سوائے وزیرالہ سندھ کے مگر ان کو فوجی اعزاز کے ساتھ سبورت خاک کیا گیا اور ان کی قبر پر چیف جسٹس سپریم کورٹ سمیت بہت سارے لوگوں کی طرف سے پولوں کے گلدستے بھی پہنچا دیئے گئے موسیقی موسیقی